بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے الرحمن اللہ جو نہائیت مہربان علم القرآن اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی خلق الانسان اسی نے انسان کو پیدا کیا علمہ البیان اسی نے اس کو بولنا سکھایا الشمس والقمر بحسبان سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں والنجم والشجر یسجدان اور بوٹیاں اور درست سجدہ کر رہے ہیں اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں والحب ذو العصف والریحان اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول فبئی آلائی ربکما تکذبان تو اے گروہ جنو انس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھن کھناتی مٹی سے بنایا اور جنات کو آپ کے شولے سے پیدا کیا فبئی آلائی ربکما تکذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے رب المشرقین و رب المغربین وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے فبئی آلائی ربکما تکذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے مرج البحرین یلتقیان اسی نے دو دریار روا کیے جو آپ اس میں ملتے ہیں دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے فبئی آلائی ربکما تکذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتی ہیں فبئی آلائی ربکما تکذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو دریاؤں میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں فبئی آلائی ربکما تکذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے وَيَبْقَا وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی فبئی آلائی ربکما تکذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے يَسْعَلُوا مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے فبئی آلائی ربکما تکذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگے سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُوَا السَّقَلَان اے دونوں جماعتوں ہم انقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں فبئی آلائی ربکما تکذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی یا معشر الجن والانس ان استطاعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا اے گروہِ جن و انس اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کی کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کے نہیں فبئی آلائی ربکما تکذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی یرسل علیکم عشواظ من نار و نحاس فلا تنتصران تم پرات کے شولے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکوگی فبئی آلائی ربکما تکذبان تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی فَإِذَنْ شَقْقَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَدِّيَانُ پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی تل چھٹ کی طرح گلا بھی ہو جائے گا تو وہ کیسا ہالناک دن ہوگا فَبِئَيِّ آلائِ رَبِّكُمَا تُکذِّبانُ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی فَيَوْمَئِذِ اللَّا يُسْأَلُ عَنْذَمْ بِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانُ اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کی گناہوں کے بارے میں پرسش کی جائے گی اور نہ کسی جن سے فَبِئَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُکذِّبَانُ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِ وَالْأَقْدَامُ گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے فَبِئَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُکذِّبَانُ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِالْمُجْرِمُونَ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے يَقُوفُونَ بَيْنَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے فَبِئَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبَانُ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانُ اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرہ اس کے لیے دو باغ ہیں فَبِئَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبَانُ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی فَبِئَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبَانُ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی فِيهِمَا عَيِّنَانِ تَجْرِيَانُ ان میں دو چشمیں بے رہے ہیں فَبِئَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبَانُ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانُ ان میں سب میوے دو دو قسم کی ہیں فَبِئَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبَانُ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی مُتَّكِئِينَ عَلَاءُ فُرُشٍ بَطَائِلُهَا مِنْ اَسْتَبْرَاقُ وَجَنَلْ جَنَّتَيِّنِ دَانُ اہلِ جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں فَبِئَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبَانُ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی فِيئِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانُ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہلِ جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے فَبِئَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبَانُ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی قَعَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں فَبِئَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبَانُ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی حَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے فَبِئَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبَانُ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانُ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں فَبِئَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبَانُ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی مُدامتان دونوں خوب گہرے سبز فَبِئَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكذِّبَانُ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی فِيهِمَا عَيْنَا لِنَا اللَّهَ خَتَانُ ان میں دو چشمیں اُبل رہے ہیں فَبِئَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی فِيهِمَا فَاقِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانُ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں فَبِئَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی فِيئِنَّ خَيْرَاتُ الْحِسَانُ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں فَبِئَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامُ وہ ہورے ہیں جو خیموں میں مستور ہیں فَبِئَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی لَمْ يَقْمِثُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانُ ان کو اہلِ جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے فَبِئَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی مُتَّكِئِينَ عَلَا رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَلِيٍ حِسَانُ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تک کیا لگائے بیٹھے ہوں گے فَبِئَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلا ہوگی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا پروردگار جو صاحبِ جلال و عظمت ہے اس کا نام بڑا بابرکت ہے